خوش آمدید خطرناک زلزلے کی بات گفتگو کریں گے جس کو لے کر عالمی توجہ اس وقت بنی ہوئی ہے آگے بڑھیں گے تو جمع کشمیر کے حالات و واقعات پر گفتگو کریں گے یعنی بات اس وقت نورد کشمیر کی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جہاں سے ایک بڑی خبر آ رہے گا پھر جمع کشمیر انتظامیاں کے ہر چھوڑے بڑے خبر سے آپ کو باخبر بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رات بھر ختمات المعظمات اور درود اذکار کی روح پرور مجلس کہاں پر ہوگی پروگرام کے آخری پڑھاؤ پر آپ سے گفتگو ہوگی یعنی ہماری فون لائنز کھلیں گے آپ اور ہم بات کریں گے آپ کے مسائل کو حکومتی اداروں تک پہنچانے کے ایک چھوٹی سی کوشش کریں دس بجے تک یہ ٹرانس بیٹن رہے گا براہ راست نشریات آپ ٹی وی پر دیکھ رہیں گے تو آپ ہماری رابطہ سائٹ ایکس پر بھی آ سکتے ہیں جو صاحب کا ٹوٹیٹر ہے پھر آپ ہمارے فیس بوک یوٹیوب پر بھی آئیں گے اور ہماری آپشل ایپ سائٹ www.ونستانس.in پر بھی لاغ ان کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے کیونکہ ہر پل آپ کے ساتھ رہنے کا جو وعدہ کیا ہے وہ یہ تمام ذراعہ ہے چاہے سوشل میڈیا ہے یا ٹیلویجن ہے جہاں سے ہم آپ کے ساتھ براہ راست مخاطم ہوتے ہیں فیلال پروگرام کا کرتے ہیں آگاز اور حضب وعدہ آپ کو بتاتے ہیں کہ گیارہ تاریخ کو ماضی کے اوراک میں کیا کچھ رقم تراز ہو چکا ہے اور چند اہم ترین واقعات لے کر آپ کے ساتھی آزد رشید دلی سٹیڈیو پر موجود ہے جو شروعات کریں گے پروگرام کی ہسٹری آف دی ڈیز خوش آمدید گود ماننگ بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کا مرسہ جوائن کرنے کے لئے پروگرام سلام جے کے کا آگاز ہو چکا ہے پیر کا دن ہے ایک نئی صبح کا آگاز اور سورج کی نئی کرنوں کے ساتھ پروگرام کے ایک نئی شمارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں آج بھی پروگرام میں مختلف موضوعات پر ہمیں جانا ہے لیکن اس سے پہلے تیف فارمیٹ کے مطابق ہمیں پہلے پڑاو پر جانا ہوگا اور وہ پہلا پڑاو ہے ہسٹری آف دا دی یعنی تاریخ کے پنوں میں خاص کیا ہے یا آج اتحاس کا دن اتحاس میں آج کا دن کیوں اہم ہے آج کا دن سال دوہزار ایک میں کوئی نہیں بھول سکتا جب ستائیس سو تریپن لوگوں کے موت ہوئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر وٹی سی پر آج کے دن دوہزار ایک میں دہشت گردانہ حملہ ہوا امریکہ کے اندر اور اس حملے کے بعد دنیا بھر کے اندر جہاں پر ہم نے کئی ممالک کی جانب سے نہ صرف اس کی مضمت کرتے ہوئے دیکھا بلکہ ملومسین کو قیفر کردار تک پہنچا جائے اس کے لیے امریکہ پر دباؤ بنایا گیا اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کہی گئے اور اس کے بعد افغانستان کے اندر جو کچھ ہوا اس کی بھنیاد بھی اصل میں یہ دن یعنی گیارہ سپٹیمبر بتایا جاتا ہے نائن الیون آپ سنتے ہیں تو وہ آج کا دن ہے گیارہ سپٹیمبر سال دوہزار ایک میں یہ حملہ ہوا اور ستائیس سو تریپن لوگوں کی موت ہوئی امریکی محکمہ دفاع نے آج ہی کے دن پینٹگون کی تعمیر انیس سو اکتہلیس میں شروع کی تھی اب یہ وہ امارت تھی جو دنیا بھر کی سب سے بڑی امارتوں میں سے ایک تھی حال ہی میں اس کا ریکارڈ بھارت نے ضرور توڑا ہے لیکن ڈیفنس کے جتنی بھی امارتیں ہیں یا وزارت دفاع کی ہے تو وہ سب سے بڑی امارت جو پینٹگون کہلاتی ہے وہ آج کے دن بنانا شروع کی گئی امریکہ کے اندر گیارہ سپٹیمبر کو ایجپٹ یا مصر کا آئین 1971 میں آج کے دن منظور ہوا اس کے علاوہ 300 ڈیم کی جوڑی نے آج ہی کن 2006 میں بھارت کو اکنوید سنائی اور یو ایس اوپن کا ڈبل ٹائٹل آج کے دن پیس اور ڈیم کی جوڑی نے جیتا یعنی اس کامیابی کو بھی آج 17 برس مکمل ہو گئے ہیں لیکن ٹینیس کی دنیا میں بھارت کے لیے ایک اچھی خبر آج کے دن آئی تھی 1965 میں بھارت نے جنوب مشرقی لاہور کے قریب آج کے دن قبضہ کیا بھارت پاکستان کی جنگ چل رہی تھی اور بھارتی افواج پاکستان میں آج کے دن داخل ہوئے 1906 میں مہاتمہ گاندی نے جنوبی افریقہ میں پہلی بار آج ہی کے دن ستھگرہ کا لفظ استعمال کیا سپٹیمبر کی گیارہ تاریخ سال 1961 میں ورلڈ وائیڈ لائف فنڈ کا قیام عمل ملائے گیا ہندوستان کے اندر اس کا سب سے زیادہ استعمال بھی ہوتا ہے اور اس کی سب سے زیادہ سرگرمیاں بھی ہیں مختلف ریاستوں کے اندر تو اس کی شروعات آج کے دن ہوئی اس کے علاوہ 1896 میں پہلی عالمی مذہبی کانفرنس شکاگو امریکہ میں منقض ہوئی پہلی ریلیجیس کانفرنس دنیا کے اندر 1896 میں انگریزی کیلنڈر کے مطابق 11 ستمبر کو آج کے دن منقض ہوئی تو یہ ہسٹری آف دی میں چند اہم واقعات تھے اور آج جو کہ 9-11 کے اس حملے کو بھی یاد کیا جا رہا ہے جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی تھی اور اسامہ بن لادن کا پیچھا کرنا جو اصل میں شروع ہوا اس کی بنیاد آج ہی کے دن پڑی شروعات آج کے دن ہوئی اور دنیا بر کے اندر آئیسس طالبان اور پھر یو ایس ایس آر جیسی کئی بڑی طاقتیں جو بعد میں روس کہلایا تو یہ ساری صورتحل جو بنی ہے آج کے دن بھر اس پر تجزیوں اور تبصریں آپ دیکھیں گے اور اس پر امریکہ کا بیان دی اور آج تو ان تمام لوگوں کو یاد کیا جا رہا چونکہ فائر فائٹرز کی ساڑھے تین سو لوگوں کی موت ہوئی تھی اساملے میں تو نائن الیون کا دن آج بھی ہے اساملے کو یاد تو ضرور کیا جا رہا حملے میں مارے گئے لوگوں کو خراج اقیدت یورپ امریکہ سمیت دنیا بھر کے اندر پیش کیا جا رہا ہے چلی ہے جناب یہ تو تھی بات ہسٹری آف دے ڈے کی یعنی تاریخ کی ان اہم ترین واقعات کی جن میں سے اہم واقعات آپ کے سامنے آصف رشید دیں لیکن اہم ترین واقعات میں جب بات کریں گے تو ذرا ڈلی کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ ڈلی سے ایک اہم بات سامنے آئی ہے اور جی ٹوئنٹی کا اجلاس اختتام پذیر ہو چکا ہے اور بازابتہ طور پر اس کے اختتام کا اعلان کل وزیراعظم لرندر موڈی کی طرف سے کیا گیا اور اگلی سربراہی کے لیے بازابتہ طور پر برازیل کو چنا گیا ہے اور وزیراعظم نے کل بازابتہ طور پر جی ٹوئنٹی کے اختتام کا اعلان کیا اور اختتامی الفاظ کے ساتھی انہوں نے ایک بار پھر اس بات کو دھورا ہے کہ جی ٹوئنٹی کا ایک اور اجلاس جو ورچول موڈ میں ہوگا وہ نومبر کے وسط میں ہو سکتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ انہوں نے اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل کے بارے میں ایک بار پھر اپنے موقع اور بھارت کے عیادے کو دھوراتے وے کہا کہ اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل کے اندر توسیر کرنا وقت کیاہم ترین ضرورت ہے اور اقوام متحدہ کے اندر نئی روح پوکنا بھی وقت کی ضرورت ہے جی ٹوئنٹی کے کامیاب اجلاس میں جس طریقے سے دنیا بر کی بڑی معایشتوں نے ایک بار ایک ہی پیج پر آ کر انتہا پسندی تعمیر و ترقی اور دیگر معاملات پر ایک زبان ہو کر بات کہی ہے وہی پر اب ضرورت ہے کہ اصلاحات کیے جائے فرانس کے صدر جرمن کی چانسلر کینیڈا کے وزیرعظم سمیت سعودی شہزادے سمیت کئی لوگوں نے وزیرعظم کی طرف سے منقضہ کردہ جی ٹوئنٹی کے اجلاس اور انتظامات پر شکریہ کا اظہار کیا ہے نہ صرف لیڈران کی طرف سے شکریہ کا اظہار کیا گیا بلکہ بولی وڈ اور ہالی وڈ کے کئی لیڈروں کی طرف سے بھی بیانات سامنے آئے ہیں تاہم یہ ساب کر دیا گیا ہے کہ اس اجلاس سے بھارت کی چھوی دنیا بر کے اندر مزید مضبوط ہوئی ہے کل اختتامی تقریب پر وزیرعظم نے جہاں اگلی صدارت برازیل کے صدر کو سوپ دی ہے اور دسمبر میں بازابتہ طور پر برازیل جو ہے وہ اب نئے سربراہ اجلاس کی سربراہی کرے گا اور وہاں سے ایک نئے آغاز ہوگا تاہم انہوں نے اس بات کی بھی وضاحت کیا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کاؤنسل سے لے کر دنیا بر کے معاملات اشیہ افریقہ ملک اور دیگر معاملات کو لے کر جو پیش ربط ہوئی ہے اس کے مصبت نتائج جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دیکھنے کو ملیں گے تصویر کل سے لیکن آج صبح تک کیا کیونکہ مہمانوں کا وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور وطن واپسی کے ساتھی مختلف ویژوں کے بیانات بھی آئے ہیں مصبت بیانات سامنے آئے ہیں تامیز میں اختلاف نے ایک بار پھر کئی اہم اور بڑے سوالات اٹھائے ہیں جن کو لے کر آنے والے جنوں میں ایوان کے اندر بھی گون سنائی دے سکتی ہے کل ملا کر تین الگ الگ سیشن ہوئے ون ارتھ ون فیملی ون فیوچر کے حوالے سے اور دنیا بھر کے اندر جو درپیش مشکلات ہیں مسائل ہیں اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی دوسری بات چونکہ جی ٹوئنٹی کی صدارت جو ہے وہ اب بھارت کے پاس نہیں رہی ہے اور اب یہ صدارت جو ہے وہ برازیل کے پاس چلی گئی ہے تو برازیل کو یعنی صدارت وزرعظم کی طرف سے سوپ دی گئی ہے اگلا جو سیشن ہونا ہے وہ میئے کے مہینے میں برازیل کے اندر ہوگا لیکن اس سے پہلے چونکہ کچھ اجلاس جو جی ٹوئنٹی سے پہلے جو فائنل سیشن ہوتا ہے کسی بھی ملک کی صدارت ہوتی ہے اور سال دوہزار دوہزار ایک کے بعد عظم کی جانب سے ایک تجویز رکھی گئی ہے اب کیا اس پر مختلف مالک حامی بھریں گے یا نہیں کیونکہ برازیل کو اپنے ازبانی کرنی ہے تو حتمی فیصلہ وہاں سے ہوگا یہ تو ایک طرف کی بات ہے سیشن تین الگ الگ ہوئے مختلف پہلو تھے اور جو دو طرفہ مذاکرات تھے وہ بھی بھارت امریکہ بھارت بنگلہ دیش اور بھارت ترکی کے درمیان اور سعودی عرب کے درمیان آگے چل کر اس پر اور گفتگو کریں گے تر گھنٹوں میں سب سے زیادہ سرکیوں میں ہیں مراکش کے اندر تباہ کن زلزلے نے اب تک دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان لی ہے اور پہلے دن سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سات اشاریہ ایک ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت جو ہے وہ بتائی گئی تھی امریکہ کے سیسمالوجی دیپارٹمنٹ نے جس کی تصدیق کی تھی تئیس سو کے آس پاس ابھی تک ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور مرنے والوں میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین بھی ہیں جہاں تک امارتوں کے یا مقانات کے تباہ ہونے کا سلسلہ ہے تو آٹھ سو سے زیادہ ابھی تک بتائی گئی ہے مراکو کے جو مقامی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی بھی درجنوں لوگ ملوے کے نیچے دبے ہیں اور کئی لوگ جن کو جو واپس گھروں کو لوٹنا بھی چاہ رہے تھے تو حکومت نے نہ صرف سوگ کا اعلان کیا ہے بلکہ متاثرہ علاقوں میں شہریوں کو گھر واپس نہ لوٹنے کا اعلان کیا ہدایت دی گئی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے مزید نقصان نہ ہو کیونکہ آفٹر شوکس کا ایک سلسلہ بھی طویل مدت تک دیکھا گیا اوورال ابھی تک آپ دیکھیں گے تو بھارت سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں بھارت سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ زلزلے کے ان جھٹکوں میں کسی بھارتی شہری کے حلاق یا زخمی ہونے کی یا متاثر ہونے کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے بھارت کا جو سفارت خانہ ہے اس کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے لیکن ایڈوائزری بھی سلسلے میں ایک جاری کی گئی ہے شہریوں کے لیے وہ بھی اگر متاثرہ علاقوں کے اندر ہیں تو متعلقین کے ساتھ وہ فوری طور پر رابطہ کریں گے لیکن کل ملا کر زخمیوں کی تعداد دو ہزار سے زیادہ اور دو ہزار سے زیادہ ہی بننے والوں کی تعداد ابھی تک جو مراکو کا میڈیا بھی ریپورٹ کر رہا اور امریکن سے سمال جی ریپورٹ بھی ابھی تک بتا رہی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد جو انتہائی تشویشناک صورتحال سے گزر رہے ہیں ان لوگوں کی تعداد بھی ابھی تک پندرہ چودہ سو اور پندرہ سو کے درمیان بتائی جاری ہے ادھر بھارت کا جو پہلا بیان آیا ہے اس نے اظہاری اجہتی کیا گیا ہے دنیا بر کے دیگر مالک کے طرح مراکش کے ساتھ کیونکہ سوگ کا جب اعلان ہوا تو امرجنسی بھی ساتھ ساتھ نافذ کی گئی ہے اور تقریباً آج جو ہماری جانکاری ہے تقریباً دو لاکھ اسی ہزار کے آس پاس لوگ جن کے گھر بار یا مکانات یا عمارتیں ختم ہوئی ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں تو بھارت کی طرف سے بھی مکمل تعاون اور سپورٹ کا یقین دلائے گیا ہے مراکش دو لاکھ سے زیادہ افراد یا اہل خانہ جو ہے وہ سڑکوں پر پناہ غزیر کی حیثیت سے ابھی رہ جنے ہیں کیونکہ ان کے آشانے تباہ ہو گئے ہیں تباہ کنزلزلہ جمعہ کو آیا تھا چھ اشاری آٹھ ریکچر پیمانے پر اس کی شدت بتائی گئی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی کے اثرات جو ہے وہ مراکو کے مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تاہم بھارتی ایم بیسی یعنی جو سفارت خارہ بھارت کا رابط کے اندر ہے ان کی طرف سے یہ ساپ کر دیا گیا کہ کوئی بھی بھارتی یا ہندوستانی شہری جو ہے وہ اس میں زخمی نہیں ہوا ہے تاہم جتنے بھی کمینیٹی کے لوگ وہاں پر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے یہ ایڈوائزری کے اندر جاری کر دیا گیا ہے بات درہ دلی کی ہو رہی ہے درہ ایک اور بات آپ کو بتاتے چلے کیونکہ آج کا دن دلی کے اندر انتہائی اہم ہے سعودی کے شہزادے سلمان اس وقت دلی کے اندر ہے جی ٹوئنٹی کے اجلاس کو لے کر دلی کے اندر موجود ہے اور آج کا دن ان کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ بیکٹو بیک کئی اہم اور بڑی تقریبات کا احتمام ہونے جا رہا ہے سعودی شہزادے آج وزیرعظم کے ساتھ ہم کلام ہوں گے نصر وزیرعظم کے ساتھ ان کی ملاقات متوقع ہے بلکہ اہم ترین جو سٹرڈجیکل پارٹنرشپ کاؤنسل میٹنگ ہے جو دونوں ملکوں کے ماں بین ایک اہم شراکتداری اور ایک اہم پالیسی دیسیجن کے طاعت یہ فیصل لیا گیا تھا کہ سٹرڈجیک پارٹنرشپ کاؤنسل کو بنایا جائے اس کا بھی ایک مشترکہ اجلاس آج ہونا ہے جس میں وزیرعظم نریندر موضی بھی موجود رہیں گے اور سلمان بھی وہاں پر موجود محمد بن سلمان بھی وہاں پر موجود رہیں گے نہ صرف اتنا ہی بلکہ دفتری خارجہ کے ترجمان کے مطابق آج شہزادہ سلمان جو ہے وہ صدرہ ہن کے ساتھ بھی ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور درپتی مرمو جو ہے انہوں نے بازابتہ طور پر انہیں دعوت نامہ دیا ہے جس کے بعد اسے ایکسپٹ کیا گیا اور دونوں لیڈرز جو ہے وہ آپسی تعلقات کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے کوڈینیشن کو کس طریقے سے مضبوط کیا جائے اور جو سٹرڈجیکل پارٹنرشپ یعنی جو حساس معاملات پر شراکتداری کا معاملہ ہے یعنی دیفینس اور دیگر معاملے پر جو شراکتداری کا معاملہ ہے یہاں پر ایک اہم ترین اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اجلاس کو جی ٹونٹی کے بعد ایک اور بڑا اجلاس مانا جا رہا ہے کیونکہ یاد ہوگا کہ جس طریقے کی رہداری کی بات وزیرزم صاحب کی طرف سے کی گئی تھی جس پر اہامی شہزادہ سلمان کی طرف سے بری گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ بارت سعودی اور یہ پورا ایریا جو ہے کس طریقے سے سٹرڈجیکلی اب آگے بڑھ رہا ہے اور کس طریقے سے رہداری کے معاملے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے وہ ایک ہسٹوریکل ڈیزن ہے اس معاملے پر بھی آج دوبارہ گفتگو ہو سکتی ہے اگرچہ بارت کے اندر اس پورے معاملے پر مصبت پہل اور مصبت سوچ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تاہم حکومتی پاکستان کی طرف سے اس پورے معاملے پر اظہار برہمی کا اظہار کیا جا رہا اور حکومتی پاکستان پر بھی دباؤ بنایا جا رہا کہ سلمان کی آمد کے موقع پر اس بات سے باور کرا جا کہ اس طریقے کی رہداری جو ہے وہ ساؤٹ ایشیا اور سعودی انتظامیاں کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتی بہرحال وہاں پر کیا ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن آج کا دن انتہائی اہم ہے کیونکہ آج دو لیڈرز ایک بار پھر ملیں گے اور یہ لیڈرز کی میٹنگ ہوگی جی ٹوینٹی کے اجلاس کے فوراں بعد سٹرڈجیکل پارٹنرشپ کاؤنسل کی میٹنگ آج ہونے جا رہی ہے تقریباً گیارہ بجے کے آس پاس اجلاس دلی کے اندر شروع ہوگا جس میں جو سعودی شہزادیں ہیں وہ موجود رہیں گے اور اس کے ساتھ وزیر ازم موجود رہیں گے دونوں مابین جو ہے دفتر خارجہ جو دونوں طرف این کے ہیں ان کے بہا آل افسران بھی رہیں گے اور دوران کچھ مزید پیشتراب جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کا دورہ اکٹوبر دوہزار انیس میں وزیر ازم کی طرف سے کیا گیا تھا جو دورہ نظبات کا فیشتہ لیا گیا تھا کہ سٹرڈجیکل پارٹنرشپ کاؤنسل جو بائی لیٹرل میکنزم کو آگے بڑھا آ جائے اس کے تحت ہی کام کیا جائے اور اسی کے پیشن نظر یہ اہم ترین اجلاس دلی کے اندر منقب ہونے جا رہا ہے جس میں محمد بن سلمان خود موجود رہیں گے سعودی حکومت کے آلہ ترین افسران موجود رہیں گے وزیر ازم اور دفتر خارجہ کے آلہ افسران میں ہم پر موجود رہیں گے جس کے فوراں بات تقریباً تین مجھے کے آس پاس دلوپتی مرموں کے ساتھ بھی ملاقات کا ایک پروگرام ہے جس میں سٹرڈجیکل پارٹنرشپ کو مزید آگے کیسے بڑھا جائے اس پر بھی تبادل خیال کیا جا سکتا ہے چلیے اجناب یہ تو تھی کچھ اہم ترین باتیں جن پر صبح سے لگاتار سرکھیوں میں بنی رہی ہیں لیکن بات جمہو کشمیر کی کرتے ہیں جمہو کشمیر کے نورت کشمیر سے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے زیر زمین بچائی گئی آئی ڈی کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ پیش کیا گیا ہے اور ہانجی ویرہ پٹن علاقہ ہے جہاں پر روڈ اوپننگ پارٹی جو ہر صبح سڑکوں کا معاینہ کرتی ہے جن میں پولیس کی چیم ہوتی ہے 29 راستر رائیفل ہوتا ہے وہ جب اس پورے علاقے کے در چل رہے تھے تو انہیں ایک مشتبیہ بیگ ملا ایک چیز مری جس کے فوراں بعد اس ہانجی ویرہ پٹن علاقے کو گاڑیوں کی آواجائی کے لیے روک دیا گیا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا دیا گیا بوم ڈسپوزل سکوڈ کو منگوایا گیا اور نیشنل ہائی وی پٹن ہانجی ویرہ علاقے کے اندر تھوڑی دیر پہلے زوردار دماغے سے اس اشیاء کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے صبح صبح کی بڑی خبر ہم آپ کو نورت کشمیر باراملہ پٹن کے علاقے سے بتا رہے ہیں جہاں پر ہانجی ویرہ کے مقام پر بورڈر سیکیورٹی راستر رائیفلز اور بی ڈی ایس نے مشترکہ کاروائی کی اور زیر زمین وچائی گئی آئی ڈی کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے اور اس سے معنی ذرا کہ ایک بہت بڑا حادثہ جو ہے وہ چالا گیا ہے سیدھے نورت کشمیر پٹن چلیں گے جہاں سے راہی نسار اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کریں گے راہی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ایک خبر یہ ہے کہ ہانجی ویرہ کے مقام پر ایک آئی ڈی برامت کی گئی جسے تھوڑی گئر پہلے بوم ڈسپوزل سکارڈ نے ناکارہ بنا دیا ہے بالکل گبر جی آج صبح ساتھ بجے کی یہاں پہ بات کریں گے جو یہاں پہ روٹین میں پیٹرولنگ پارٹی ہوتی ہے تو ان کو ہانجی ویرہ پل کے نیچے ایک سسپیشس بیگ ان کو ملا تو اس کے فورن بید یہاں پہ ہائی وی کو بند کر دیا گیا اور بوم ڈسپوزل سکارڈ کو یہاں پہ بلایا طلب کیا گیا تو ابھی ابھی یہاں پہ اب اس سسپیشس جو اوبجیکٹ وہاں پہ لائک آئی ای ڈی جو لگ رہا تھا اس کو اب یہاں پہ بلاشت کر دیا اور ابھی یہاں پہ اگر فوج کی بات کر رہے ان کے کہنے کے مطابق آئی ای ڈی وہاں پہ تھی اور ایک بڑا حاجسہ جو یہاں پہ ہونے جا رہا تھا اس کو یہاں پہ ٹرال دیا گیا ہے وہی پہ ہم جوئنٹ آپریشن کی بات کرے ایس ایز وی یا پولیس ٹوئنٹی نائن آر آر ان کی مشتر کا کاروائی اس وقت جو جائیتی ہائی وے پہ ابھی اب ہائی وے کو بھی یہاں پہ ریسٹور کر دیا گیا جبکہ بم جو ڈسپوزل ایسکارڈ ہے اس نے اس جو آئی ڈی لائک وہاں پہ سسپیشس اوبجیکٹ تھا اس کو بلاشت کر دیا جی گورجی اچھا یہ جو اشیاء بتا رہے ہیں کہ ناکارہ بنا دی گئی ہے بم ڈسپوزل شکارڈ کی طرف سے کیا یہ ریسڈنٹیل ایڈیا کے بلکل پاس پاس تھا یا نائشنل ہائی وے پہ رکھا گیا تھا کیونکہ اس شہرہ پر ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ٹرافک کانوائی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے چاہے وہ آمی کی ہو یا سیول ہو تو اس طرح سے صبح صبح ہم دیکھتے ہیں کہ نورٹ ساؤت میں اکثر اس طریقے کی کانوائیز آتی ہیں جو فوجی کانوائیز ہوتی ہے تو کیا یہ سیدھے سے تھا کہ صرف آمی اسٹالیشمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ آئی ڈی رکھا گیا تھا جی بالکل یہ نیشنل ہائی وے پہ ایک چھوڑا سا بریج ہے اس بریج کے نیچے رکھا گیا تھا اگر ہم اس نیشنل ہائی وے کی بات کریں گے تو آج سے پہلے اگر ہم اکتیس جولے کی بات کریں گے اکتیس جولے کو بھی یہاں پہ فلے آور کے نیچے اوپر ایک بیگ رکھا گیا تھا جو سستیشز بیگ اس وقت بکا گیا تھا کہ لائک آئی ڈی ہے اس کے تھوڑے دور اگر ہم جائیں گے ہانجی ویرا کے نظر یعنی کی کچھ ٹھیٹ کی اس پہ فرق ہے تو آج یہ ہائی وے پہ ہی ایک چھوٹا سا بریج ہے جس کے نیچے یہ بیگ رکھا گیا تھا تو جس کو ابھی یہاں پہ ناکارہ کر دیا ہم نے آئی ڈی کو یہاں پہ ڈیسٹرائی کیا ہم یہ بھی کہیں گے کہ شاید کانوائی کو نقصان پنچھانے کی گرد سے اس کو بریج کے نیچے رکھا گیا تھا مگر ایک بڑی کامیابی ہم کہیں گے فوج کو یہاں پہ ملی جب اس کو یہاں پہ برامت کیا گیا اور بم ڈسپوز بل اسکارٹ نے اس کو بلاشت کیا بینہ کسی نقصان کی بہت بہت شکریہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہو تو بم ڈسپوزل سکارٹ کو موقع پر طلب کیا جاتا ہے جو تربیت یافتہ فوجی اہلکار ہوتے ہیں ان کی مدد سے اس آئی ڈی کو ناکارہ بنایا گیا ہے تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آئی ڈی کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے اور اب آپ قومی شہرہ پر سفر کر سکتے ہیں سرنگر باراملہ ہائیوے کو دوبارہ اوپن کر دیا گیا جہاں کچھ دیر کے لیے باراملہ کی ہو رہی ہے تو ایک اور کاروائی کی بھی کرتے ہیں کیونکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چھاپے مانی بھی متدد مکہ بات پر ہوئی ہے اور باراملہ پولیس کی طرف سے رات دیر گئے تصدیق کی گئی کہ اس نے ایک ایسے موڈیون کا پردہ فاش کیا جو باراملہ کی مختلف علاقوں میں نوجوانوں کو ملٹنٹو کی تنظیموں کے ساتھ جوڑ کر یا پھر بھرتی کرنے کا عمل آگے بڑھا رہا تھا اور پولیس کی جانب سے جو تصدیق کی گئی ہے کہ جو ایک گروہ جس کا پردہ فاش ہوا ہے انہیں OGW کرا دیا جارہا ہے لشکر کے ساتھ ان کی وابستگی اور سیکیورٹی فورسز نے مشترکہ طور پر اس آپریشن کو انجام دیا اور باراملہ پولیس کی جانب سے ٹویٹ کر کے اس کی تصدیق بھی کی گئی کہ ایک خاتون سمیت تین ملٹنٹو کے مددگاروں کو گرفتار کیا گیا ہے جوڑ کر انہیں بھی اس راستے پر لے جانے کی ان کی جانب سے اب تک کوشش کی جاتی رہی باراملہ کیا اندر جب گرفتار یہ جو گروہ گرفتار ہوا ہے ان سے ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں ایک چینی جو پرستول بھی ایک چینی گرینیڈ بھی ان سے برامد کیا گیا ہے اور ابھی تک کی موصولہ اطلاق کی مطابق ایک خاتون سمیت پل ملا کر یہ تین لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں ان کے ان سے چینی ساختہ دستی بم تیس ایک اے سینٹالیس کارتوس جو پولیس کی طرف سے جانکاری دی گئی ہے اور تینوں کی شنافت لطیف احمد شوکت احمد اور عشرت رسول کے نام سے ہوئی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ پوچھ کچھ کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ان لوگوں نے مختلف علاقوں کے اندر نوجوانوں سے رابطہ کیا تھا اور کوششیں ابھی بھی جاری تھے ادھر باراملہ پولیس نے مزید تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ریکروٹ میں ڈرائیو چل رہی تھی ان کی جانب سے ملٹن ٹو کے ساتھ یا تنظیموں کے ساتھ جھوڑنے کا کام کیا جارہا تھا ممکن ہے کہ آئندہ کچھ دنوں کے دوران مزید گرفتاریوں فیلال مقدمہ بھی درج ہوا ہے چینی ساختہ گرنیڈ اور ساتھ ساتھ ایک اے سینٹالیس رائیفل کے تیس کارتوس برامت کرنے کی بات کہی گئے چلیے جناب باراملا پولیس کی کاروائی ایک جگہ پر آئی ٹی کو ناکارہ بنا دیا گیا پچن کے اندر اور دوسری جگہ تاپر کے اندر کچھ مشتبہ افراد کی گرفتاری ہوئی ہے جن پر یہ الزام ہے کہ وہی انہ طور پر ملٹنسی کو پروان چڑھانے کی کوششوں میں مصروف تھے چھوٹا سا بریک ہوگا یہاں پر بریک ہے اس پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی بلند ترین پہاڑیوں پر کیا کچھ ہونے جا رہا اور کل ایک اور تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے جمہوں کے اندر کیا کچھ سیاست چل رہی ہے اس پر بات کریں گے منسپل کارپریشنز کے اندر جو درجہ بندیاں کی جا رہی ہیں اس کو لے کر سیاسی پارٹیوں کے اندر حل چل کیوں ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے چھوٹا سا بریک ہوگا بریک کے فوراں بعد آئیں گے تو تمام چھوٹی بڑی خبروں سے آپ کو باخبر کریں گے چھوٹا سا بریک